پھر احمد الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر ناظرین ایک اور بریکنگ نیوز کے ساتھ آج کے اس علاق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کوئی خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا کر تو دکھائے پھر دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے بہت اہم بیان بہت بڑا بیان طاقتور شخصیت کی جانب سے جاری کیا جا چکا ہے جس کے بعد اپوزیشن کا جو تابوت تھا اس میں آخری کیل بھی ٹھوکا جا چکا ہے بہت اہم اور ایکسکلوزی تفصیلات ہیں جو کہ آج کسی علاق میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اہم فوجی جرنیل بڑے فوجی جرنیل کی جانب سے ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے ایک بڑا اہم اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد پرخچے جو ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے اڑ چکے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات آج کسی علاق میں آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گا پیپلز پارٹی کے بہت ہی اہم رکن جو کہ پینتیس سال سے ان کے ساتھ ان کی رفاقت تھی انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کو جائن کر لیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہی سے آغاز کرتا ہوں نوشہرہ سے سابق صدر افتخار علی خان انہوں نے پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ دیا ہے پینتیس سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے لیکن ناظرین اب یہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو چکے ہیں پرویز خٹک صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ان کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا جو اعلان ہے وہ کیا ہے اور انہوں نے صرف اکیلے شمولیت کا اعلان نہیں کیا بلکہ اپنے سیکڑوں ساتھیوں سمیت پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفی ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان جو ہے وہ کیا ہے اس کے علاوہ ناظرین یہ جو سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہے افتخار علی خان صاحب نشہرہ پریس کلب میں ایک انہوں نے پرحجوم جو پریس کانفرنس تھی وہ کی اور پھر وہیں پر انہوں نے پیپلز پارٹی سے مصطفی ہونے کا اعلان کیا اور پھر اس کے بعد وزیر دفاع جو ہے پرویس خٹک صاحب ان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات بھی ہوئی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کر لی ہے تو یوں ناظرین پرویس خٹک صاحب کا جو بیان تھا کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اپوزیشن کے جس میں انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ سات لوگ جو تھے وہ اس وقت ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور اسی کڑی کا یہ سلسلہ ہے کہ ایک اہم رہنما 35 سال سے رفاقت چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں جو ہے وہ شامل ہو چکا ہے تو یہ ناظرین ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور پیپلز پارٹی کے لیے بھی کہ جب عدم اعتماد کی تحریک ان کی روج کے اوپر ہے اور وہ چاہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں جتنی ملاقاتیں ان کی جانب سے کی گئیں لیکن ناظرین اس دوران یہ چیز سامنے آنا اور بہت سارے دیگر اہم اراکین جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کا حمایت کا اعلان کرنا یا رابطے میں ہونا یہ جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے اس کے علاوہ ناظرین پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں تو ان کی جانب سے یہ بھی جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وقت آنے پر اپوزیشن جماعتوں کو کیسے تھوڑوں گا سب دیکھ لیں گے ہم اپوزیشن کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے خان کے خلاف ہی جو تحریک عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں ان کی تحریک عدم اعتماد کو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے پرویس خٹک صاحب کی جانب سے ایک کھلا جو ہے وہ ایک پیغام بھی دیا گیا ہے اپوزیشن کے لیے اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ تحریک عدم اعتماد صرف اور صرف ڈراما ہے اتحادی ان کے ساتھ ہیں جبکہ اپوزیشن والوں کے رنگ اس وقت اڑے ہوئے ہیں اور ان کا جو ڈراما ہے وہ بھی بہت جلد فلاپ ہو جائے گا پرویس خٹک صاحب کے حوالے سے ناظرین میں آپ کو یہ تفصیل بتا دوں کہ کچھ روز قبل ان کے حوالے سے یہ معاملہ سامنے آیا تھا کہ ان کے اور کپتان کے درمیان جو معاملات ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور یہ شاید پیپلز پارٹی میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لے اور ایک بہت بڑا گروپ ہوگا جسے یہ لے کر تو پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے لیکن ناظرین اچانک سے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ 360 ڈگری پر گھومے ہیں اور پرویس خٹک صاحب خود آج جو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے اس وقت دعوے کیے جا رہے تھے ان کا جواب بھی دے رہے ہیں اور دوسرا ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں کپتان کے ساتھ اور یہ جو بیان ہے بہت اہم اس وقت یہ بیان ہے کیونکہ پرویس خٹک صاحب بہت سینئر رہنما بھی ہیں پیپلز پارٹی کے یہ بہت زیادہ قریب بھی رہے ہیں اور ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا کہ دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ کس طرح سے عدم اعتماد لے کر آتی ہے یا اپوزیشن کو دیکھئے گا کہ میں کیسے توڑوں گا تو یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ اس وقت حکومتی جماعتیں جو کہ ایک ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی اس میں بھی معاملات طے ہوئے تھے اس کے بعد سے کس طریقے سے وہ متحرک ہوئی ہیں اور اب یہ اپوزیشن کے جو بندے ہیں وہ توڑ رہی ہیں بجائے اس کے کہ اپوزیشن حکومت کے بندے توڑنے میں کامیاب ہو اور عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے یہ جو ہیں الٹا اپوزیشن کے جو اپنے لوگ ہیں وہی ٹوٹ رہے ہیں اور ان کی جو اپنی گنتی ہے وہی مکمل اس وقت نہیں ہو پا رہی اسی طرح کے جو بیانات ہیں وہ اتحادی جماعتوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ آ چکے ہیں جس کے بعد اپوزیشن جماعتیں جو ہیں انہوں نے سر پکڑ لیا ہے کہ وہ اب کس طرف جائیں یہاں تک کہ بلاول بھٹو کا جو آج کا جو انہوں نے ستائیس فروری کو مارچ کا اعلان کیا تھا اس مارچ کا جو آغاز ہے وہ بھی ہو چکا ہے لیکن ناظرین انیشل جو ہمیں کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں جو لوگ ہیں اس مارچ کے اندر وہ کوئی اتنی زیادہ بڑی تعداد میں نہیں ہے ایس کمپیر ٹو جو شاہ محمود قریشی نے کراچی سندھ کے حقوق کے حوالے سے جو ایک مارچ شروع کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی تعداد میں سندھ میں جو ہے وہ لوگوں نے اس میں شرکت کی ہے حقوق کے لیے مارچ کیا ہے اور یقیناً ناظرین جو پیپلز پارٹی وفاق کو جو ہے ان کی مخالفت کر رہی ہے لیکن صوبے میں ان کی اپنی حکومت کو تیرہ چودہ سال ہو چکے ہیں اس وقت سندھ کے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ ناظرین کے سامنے ہیں اور جتنی بڑی تعداد میں شاہ محمود قریشی کے اس مارچ میں لوگوں نے شرکت کی ہے تو یہ چیز اس بات کا بھی واضح پیغام ہے کہ آئندہ جو دوہزار تیس کے انتخابات ہیں ان میں پیپلز پارٹی کو اپنے ہاتھوں سے سندھ بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور یہی وجوہات ہیں کہ اس وقت تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو چکی ہیں کہ عمران خان صاحب کو دوہزار تیس کے انتخابات سے پہلے پہلے روکا جائے ان کو ہٹایا جائے اگر یہ سال جو دوہزار بائیس ہے یہ بہت اہم سال ہے اور سب سے بڑا فیصلہ اور آخری فیصلہ جو آرمی چیف صاحب کی تائناتی کے حوالے سے ہوگا اس کے بعد عمران خان صاحب کو روکنا نہ ممکن ہوگا اور دوہزار تیس کا انتخابات عمران خان صاحب سے لینا مشکل ہوگا اور تو اور سندھ جہاں پر پیپلز پارٹی ڈومینٹ رہی ہے تین ان کی وہاں پر باریاں یہ اس وقت یہ تیسری باری ان کی چل رہی ہے وہ سندھ بھی ان کو اپنے ہاتھ سے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس وجہ سے بھی پیپلز پارٹی اس میں شامل ہے اور اتنی زیادہ ایکٹیو ہے لیکن ناظرین ابھی تک ان کے جو اتفاق ہیں وہ آپس میں نہیں ہو پا رہے کیونکہ یہ صرف اور صرف اپنے مفادات کی خاطر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوئے ہیں اور ان کے رنگ اس وقت اڑے ہوئے ہیں خاص طور پر جتنی بھی میٹنگ گزشتا ایک ہفتے کے دوران آپ اٹھا کر دیکھ لیں کوئی درجنوں ملاقاتیں ان رہنماؤں کی آپس میں ہوئی ہیں نواز شریف وہاں پر بیٹھ کے فون کالز پر فون کالز کرتے ہیں لیکن ابھی تک ان کی جو عدم اعتماد ہے اس کا نمبر پورا نہیں ہو سکا تو یہاں سے آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اس وقت آپوزیشن جماعتیں کہاں پر کھڑی ہوئی ہیں اور وزریعاصم عمران خان صاحب جس انداز سے کھیل رہے ہیں اس چیز کو بھی آسانی کے ساتھ جج کیا جا سکتا ہے کہ کتنے پور اعتماد اس وقت عمران خان صاحب ہیں دوسری جانب ناظرین چونکہ آج ستائیس فروری ہے اور اس کو جو ہے تین سال مکمل ہو چکے ہیں جو ابھی نندن کو جو ہے وہ ریٹیالی ایٹ پاکستان کی جانب سے کیا گیا تھا اور بھارت نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا تین سال آج اس کو مکمل ہو چکے ہیں اور اسی پر جو ہے وہ ایک بڑا اہم بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر یہ جو پیغام ہے وہ جاری کیا گیا ہے یہ پیغام جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو جو پاک فورج کے ترجمان ہیں میجر جنرل بابر افتخار صاحب ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپریشن سویفٹ جو ہے وہ وطن کے دفاع کے لیے جو ہے وہ کیا گیا تھا اور جو ان کی پیشہ ورانہ تربیت ہے یا مہارت ہے یہ اس کا جو ہے وہ ثبوت بھی ہے اس کے علاوہ ان کی جانب سے اپنی سٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو آپریشن ہے اس کو تین سال مکمل ہو گئے ہیں ستائیس فروری کو بھارت کے جو ناکام جھاریت تھی اس کا پاکستان کی مسلح افواج نے مو توڑ جواب جو ہے وہ دیا ہے اس کے علاوہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ستائیس فروری کو یہ جو بھارتی فضائیہ کے دو تیارے ان کی جانب سے گرائے گئے تھے اور پاک بحریہ نے جو بھارتی عبدوز کا سراخ لگایا تھا مادر وطن کی حفاظت کے لیے آج کا دن پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور عظم کا مو بولتا ثبوت ہے تو یہ ناظرین ایک بہت اہم بیان اور وہ جو ٹیز فانٹیسٹک والا بیان ہے اس وقت سوشل میڈیا کی اوپر بھی ٹاپ ٹرنڈنگ ہے اور اس کے ساتھ ہی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو بیان ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے جس کے بعد یقینا جو بھارت ہیں ان کے جو زخم ہیں ان کے اوپر میرے خیال سے وہ ایک مدبعہ پھر سے تازہ بھی ہوئے ہوں گے اور ان کا جو اس وقت میڈیا شور بھی مچا رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ خیر انہوں نے اپنا ہی پروپیگنڈا اس پر کیا ہو گیا ہے کہ شاید ان کی کوئی جیت جو ہے وہ ہو گئی ہے بارحال یہ جو ہے وہ آج کا دن ایک امپورٹنٹ بھی ہے اور ایک لیسن بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے کہ پاکستانی افواج اپنا ملک کا دفاع کرنے جو ہے وہ جانتی ہیں اور اسی سیچوئیشن کو اگر آپ یوکرین کی سیچوئیشن کے ساتھ اگر کمپیئر کریں تو دیکھیں وہاں پر جو ہے وہ آج کیا حالات ہیں تو بارحال یہ آج کی اہم ترین تفصیلات تھی اپنی رائے کا اظہار کمن باکس میں لازمی کیجئے گا آج کی ویلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ